نیو کمپنی سیٹ اپ بنانے کے بعد نیکس ٹیپ مینٹیننس کے پروسس کو کمپلیٹ کرنا ہے مینٹیننس کے پروسس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مینٹیننس پر آئیں کلک کریں چارٹ آف اکاؤنٹس پر کلک کریں چارٹ آف اکاؤنٹس ونڈو اکاؤنٹس آئی ڈی کلک کریں یہ آپ کے پاس سیمپل کمپنی کا چارٹ آف اکاؤنٹس ہے جو آپ نے نیو کمپنی سیٹ اپ بناتے وقت سیلیٹ کیا تھا جو کہ مشتمل ہے ایکاؤنٹس آئی ڈی ڈسکرپشن اور ایکاؤنٹس ٹائپ پر اب آپ یہاں اپنی کمپنی کے ہیڈز آف ایکاؤنٹس کے مطابق اس میں چینجز کر سکتے ہیں نیو آئی ڈی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگزسٹن آئی ڈی کو ایڈٹ اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں فارک زیمپل یہاں آپ کے پاس کیش کے ہیڈز شو کر رہا ہے آپ دیکھیں آپ کی کمپنی میں کیش کے ہڈز کون کون سے ہیں پیٹی کیش کیش آن ہینڈ ریگولر چیکنگ ایکاؤنٹس پیرول چیکنگ ایکاؤنٹس اگر آپ کی کمپنی میں پیرول چیکنگ ایکاؤنٹس یوز نہیں ہوتا تو آپ اس کو سلیکٹ کریں اور ڈیلیٹ کے آپشن پر کلک کریں Are you sure you want to delete this record Yes کر دیں تو یہ ایکاؤنٹ آئی ڈی چارٹ آف ایکاؤنٹس سے ڈیلیٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں for example سیونگ ایکاؤنٹس سلیکٹ کریں اور اس کی جگہ آپ یہاں mention کر دیں for example cash at bank bank number for example 831 1-8 15,000 furniture furniture picture equipment کے middle میں اسی طرح آپ اپنے organization کے heads of accounts کے مطابق اس chart of accounts کو complete کریں گے so next step کے پاس beginning balance click کریں یہاں آپ date select کر لیں کہ کون سے month کا beginning balance enter کر رہے ہیں so I select June last one ok پر click کریں یہاں آپ opening balance بھی انٹر کر سکتے ہیں last year کے trial balance report سے لے سکتے ہیں pt cash cash on a hand regular checking account cash at bank inventory other current asset fixed assets and depreciation کے amounts آپ وہاں سے لے سکتے ہیں amounts لکھنے کے بعد آپ ok پر press کریں گے تو آپ کے پاس یہ adjust ہو جائے گا next budget پہ آجیں آپ یہاں پہ budget بھی allocate کر سکتے ہیں budget for this month and budget next year کے لیے یہاں پہ مختلف amounts آپ mention کر کے copy بھی کر سکتے ہیں for example computer کے لیے budget allocate کرتے ہیں two legs so دیکھیں allocate پہ آپ click کریں گے automatically یہ per month کے حساب سے divide ہو جائے گا اس کے لئے آپ اس کو individual بھی setting کر سکتے ہیں آپ اس کو copy بھی کر سکتے ہیں for next month کے لیے just copy so information complete کرنے کے بعد آپ اس پر save پہ click کریں یہ تھا آپ کا chart of accounts so close کر دیں vendors کا record maintain کرنے کے لیے maintenance میں آئیں اور vendors پہ click کریں یہاں آپ اپنی کمپنی کے مطابق جن جن وینڈر سے آپ goods یا raw material purchase کرتے ہیں ان وینڈر کی complete information کے ساتھ ان کی آئی ڈی بنا دیں for example vendor آئی ڈی دیتے ہیں zero zero one enter کریں یہاں آپ وینڈر کا نام mention کر دیں یا اس کی organization کا نام mention کر دیں for example for example pants ltd contact 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 میں آپ اس شخص کا نام mention کر دیں جس سے آپ transaction کرتے ہیں for example mohammed ali account number mention کر دیں جس کے ذریہ آپ اس کو payment کریں گے for example mcb muslim commercial bank one two eight dash eight address complete address mention کر دیں vendors کا for example for example sector two slash ch b ring road city pishawar state or zipi code کو چھوڑ دیں country پاکستان وینڈر 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 پاکستان وینڈر ڈر روی موط یا انفرمیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد پرچیز ڈیفالٹ پہ آجیں پرچیز اکاونٹ پہ آپ مینشن کر دیں کہ آپ اس وینڈر سے کیا چیز پرچیز کریں یہ آپ کے آپ کے باس آئی ڈیز دی گئی ہیں ڈیفرن آئی ڈیز ہیں آپ اس میں سلیٹ کریں فارگزمبل آئیز پرچیز پینٹ تو کلر پینٹس کی آئی ڈی میرے پاس ہے اس کے علاوہ آپ کوئی اور چیز پرچیز کریں جس کی آئی ڈی آپ کو یہاں پہ شون نہیں کی گئی تو آپ نیو پہ کلک کریں تو دیکھیں آپ کے پاس چارٹ آف اکاؤنٹس اوپن ہو گیا اب آپ یہاں پہ نیو آئی ڈی بنا سکتے ہیں جو چیز آپ پرچیز کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ پرچیز کر دیں تو یہاں پہ آپ پرچیز کر دیں پینٹس کاؤس آف سید ہوگا آپ کا اس کے بعد ٹیکس آئی ڈی ہے ٹیکس آئی ڈی مینشن کر دیں آپ کون سے ویے سیچ کرو� کریں کیونی ہوت اور آئی ڈی لیو ری ہے کوزن کر بک بک کٹ پہ یہاں آپ کٹ روڈا شیونگ cái کے شرور پہ کون سی چیز کی مریشن کر دیں پیزا جو پیئی کریں چیز کی ڈی کو ویڈے تانچر اور منس یا فٹی ترنِ شیونگر آئی اکاؤنٹس آئی자� ایٹم سے co d cash on delivery and prepaid due on day of month due in number of days due at end of month net due in 30 days discount and یہاں پہ days mention کر دیں اگر آپ جتنی جلدی اس کو پیمنٹ کریں گے تو اس پہ آپ کو کتنا پسنٹ دسکاؤنٹ پروائیڈ کرے جائے گا کردیٹ لیمیٹ مینشن کر دیں کتنے کردیٹ لیمیٹ تک آپ اسے چیزیں پرچیس کر سکتے ہیں سو یہ ٹام سے کنڈیشن ہے آپ اس کو دیکھ کر اس کو سلیکٹ کر لیں اوکی کر دیں کسٹم فیلڈ کسٹم فیلڈ میں آپ اپنی مرضی کے مطابق انفرمیشن رکھ سکتے ہیں فار ایزامپل آفیس مینیجر ایکاونٹ ریپرزینتیشن سپیشل نور رکھ سکتے ہیںڑی پہ سکتے ہیںڈیفارررر ممیشن میں جاؤ کے آپ اس میں چینجز کر سکتے ہیں ڈیفاررررمیشن میکین میکشن نیکس ٹپ میں آپ کو بتاؤ رگ دیفاراررمیشن آپ کس طرح یہ چینجز کر سکتے ہیں سو nextこれで ہیسٹری پہ ہیسٹری میں ہیسٹری میں بھی nouvelles of this is کب سے ہے so i select july کر دیں july 1st کر دیں june کر سکتے ہیں june 1st کر دیں last invoice date last invoice date mention کر دیں کہ آپ نے کب سے last invoice کی تھی تو for example 28 july کر دیں last invoice کی amount mention کر دیں for example 6500 last payment date mention کہ دیں کہ last payment آپ نے اس کو کب کی تھی so for example high pay August 18 last payment date mention کر دیں for example 6500 also so complete information کرنے کے بعد آپ save پر click کریں تو اس طرح آپ کے پاس وینڈرز کی ایک آئی ڈی بند گی اسی طرح آپ اپنی کمپنی میں جتنے وینڈرز ہیں جن سے آپ کریڈ اور کیش ٹرانزیکشن کرتے ہیں ان سب کی اپنے آئی ڈی بنا لینی ہے اس کے لئے آپ بیگن بیلنس میں انٹر کر سکتے ہیں وینڈرز کا last invoice number day purchase order amount etc etc پھر آپ کو current balance report آپ کو یوں شو کرے گا early printing limited sector dash and etc سو یہ تھا وینڈرز close کر دیں کسٹمر کا record maintain کرنے کے لئے آپ maintenance میں آئیں اور کسٹمر پرسپیکٹس پر click کریں یہاں آپ کسٹمر کی complete information mention کریں گے جنرل میں آپ کسٹمر کے address اور contact number mention کریں گے sales defaults میں آپ اس کسٹمر پر کیا چیز sales کر رہے ہیں اور credit sales کی terms and condition mention کریں گے payment default میں یہاں آپ اگر کسٹمر سے credit card کے ذریعے payment receive کرتے ہیں تو credit card کی complete information mention کریں گے custom field custom field میں آپ اپنی مرزی کی information رکھ سکتے ہیں history history میں آپ customer کی complete history mention کریں گے آپ کی organization میں جتنے customer ہیں جن پر آپ cash یا credit sales کرتے ہیں آپ نے ان تمام کسٹمر کی الگ الگ ڈیز بنا لینی ہے for example ایک ڈی بنا لیتے ہیں customer ڈی نمبر دیتے ہیں for example 001 name میں کسٹمر کی organization کا نام یا اس کسٹمر کا نام mention کرتے ہیں for example ABC furniture house contact میں contact میں آپ اس شخص کا نام mention کر دیں جس سے آپ transaction کرتے ہیں for example محمد احمد bill to address bill to address bill to address میں آپ کسٹمر کی different addresses save کر سکتے ہیں address پہ آجیں address type کر لیں for example university road city kushawr یا تیمپری بیس پہ سو اس لیک گرگولر ٹیلی فون نمبر انٹر کر لیں فار ایسام پل 091 404555 ٹیلی فون نمبر 2091 404556 فیس نمبر انٹر کر لیں فار ایسام پل 09144557 ایمیل ایڈرس انٹر کر لیں فار ایسام پل احمد at yahoo dot com ویب سائٹ انٹر کر لیں فار ایسام پل www.abc.com انفرمیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد سیلز ڈیفالٹ پہ کلک کریں سیلز ریپریزنٹیٹیف اگر آپ اس کسٹمر پر گوڈ سیلز کرتے ہیں سیلز ریپریزنٹیٹیف کی مدد سے تو اس سیلز ریپریزنٹیٹیف کی آئی ڈی منشن کر دیں فار ایسام پل ایسام پل آئی سیلیکٹ آکیف جبران سیلز ریپریزنٹیٹیف کی آئی ڈی کس طرح بنائی جاتی ہے آگے نیکس ٹیپ میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے جنرل لیجل سیلز اکاؤنٹ یہاں آپ اس کسٹمر پر جو چیز سیلز کر رہے ہیں آپ نے اس کی آئی ڈی منشن کرنی ہے فار ایسام پل آئی سیلیکٹ سیلز چیئر اگر آپ کے پاس سیلز چیئر کی یا جو چیز آپ سیلز کر رہے ہیں اس کی آئی ڈی آئی منشن نہیں ہے تو نیو پہ کلک کر کے اس کی آئی ڈی بنا سکتے ہیں سو آئی سیلیکٹ سیلز چیئر اوپن پرچیس آرڈر نمبر منشن کر دیں فار ایسام پل وان فور ایٹ شیپ ویا میں آپ گوڈز ڈیلیورنگ وے منشن کریں گے ایر بانز کوڑیر ہینڈ دیلیور کوسٹر پیگ اپ ایک سیکٹر ایک سیکٹر سو آئی سیلیکٹ ہینڈ دیلیور ری سیل نمبر منشن کر دیں وان فور ایٹ فور پرائسنگ لیول ڈیفرن پرائسنگ لیول منشن ہے یہاں آپ پرائسنگ لیول منشن کریں گے ڈیفرن پرائسنگ لیول آگے نیکس سٹیپ میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے جب ہم انوینٹری آئیٹم کا ریکارڈ منٹین کریں گے اینیہاو ٹرمز پہ آجیں یہاں آپ کریٹ ٹرانزیشن کی ٹرمز اور کنڈیشن منشن کریں گے ٹرم اینڈ کنڈیشن کے مطابق ایجیسٹ کر کے اوکی پہ کلک کریں پیمنٹ ڈیفال یہاں اگر آپ اس کسٹمر سے کریٹ کارڈ کے ذریعے ٹرانزیشن کرتے ہیں تو کریٹ کارڈ کی کمپلیٹ انفرمیشن منشن کریں گے کریٹ کارڈ ہولڈر کا نام منشن کر دیں فارک زیمپل محمد احمد ایڈریس یونیورسٹی روڈ سٹی پشاور پاکستان کریٹ کارڈ نیمبر منشن کر دیں فارک زیمپل ون فائف تری ون فائف فور ایٹ تیش ٹو تری زیرو ون ایٹ نائن ریسیب سیٹنگ کر لیں پیمنٹ میتھل سیلیٹ کر لیں کیش چیک ویزا ماسٹر کارڈ ایم ایکس ڈسکور سوائی سیلیٹ چیک کیش ایک آنڈ میں آپ کیش کی آئیڈی سیلیٹ کر لیں فارک زیمپل سیلیٹ ریگولر چیکنگ ایک آنڈ نیکس کسٹم فیلڈ پہ آجیں کسٹم فیلڈ کسٹم فیلڈ میں آپ اپنی مرضی کے مطابق انفرمیشن مینشن کر سکتے ہیں ڈیفار انفرمیشن میں جا کر آپ اس میں چینجز کر سکتے ہیں ڈیفار انفرمیشن آگے نیکس ٹیپ میں ڈیٹیلی کے ساتھ پڑھیں گے اینی ہو آپ اس میں کچھ انفرمیشن گیون کر سکتے ہیں فائی ایکسیمول سیکنڈ کنٹیکٹ نمبر زیو نائن وان ایٹ پائی پائی ایٹ نائن نائن ریفرنس نمبر میڈنگ لیسٹ اور ملٹیپل سائٹ وغیرہ مینشن کر سکتے ہیں سو ہسٹری پہ آجائیں یہاں آپ کسٹومر کی کمپلیٹ ہسٹری مینشن کریں گے کسٹومر سنس کب سے ہے کسٹومر سنس کی دیٹ مینشن کر دیں فائی ایزمپل آئی سیلیکٹ 2003 جولائی فرسٹ لاسٹ نوائس کی دیٹ مینشن کر دیں سو آئی سیلیکٹ جون 2004 اور لاسٹ اماؤن 24000 لاسٹ پیمینٹ کی دیٹ مینشن کر دیں فائی ایزمپل 30 جون لاسٹ پیمینٹ اماؤن 22000 اور لاسٹ تیٹمنٹ دیٹ مینشن کر دیں فائی ایزمپل فرسٹ جولائی سو انفرمیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ سیف پہ کلک کریں تو اس طرح آپ کے پاس ایک کسٹومر کی آئی ڈی بن گئی اسی طرح آپ کی اورگنالزیشن میں جتنے کسٹومر ہیں آپ نے ان تمام کسٹومر کی الگ الگ آئی ڈیز بنا لینی ہے سو کلوز کر دیں انفرمیشن انفرمیشن ایٹم کا ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے آپ مینٹینس میں آئیں اور انفرمیشن یہاں آپ اپنی آرگنیزیشن کے لیے جو گوڈز یا راو مٹیل پرچیس کریں گے آپ نے ان تمام کی الگ الگ آئی ڈیز بنا لینی ہے مرد آگوسی ایک آئی درmüş آئی ڈی نمبر مینچن کر دیں آئی ڈیز آئیٹ ام آئیٹ ام بنا لینی آئیٹ ام آئیٹ ام کلاس میں مینشن کردیں کہ سٹاک آئٹم ہے ماسٹر سٹاک آئٹم ہے نان سٹاک آئٹم دسکرپشن آلی سمیس آلی سائشی لیکسٹاک آئٹم دسکرپشن میں آپ فر سیلز اور فر پرچیس کے لئے کوئی میسج ٹائپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میسج آپ کے پرچیس آرڈر یا سیل انوائیس پر پرنٹ ہوگا آپ اس میں سیلز اور پرچیس کے لئے الگ الگ میسج ٹائپ کر سکتے ہیں فر ایزمپل فر سیلز کے لئے آئی رائٹ یو ہاف میٹ گٹ ڈیل اور فر پرچیس کے لئے آپ لگ سکتے ہیں فر ایزمپل وی ہاپ آپ یو ویل چارج منی منیمم پرائس سو ڈسکرپشن میں آپ اپنی مرزی کا میسج انٹر کر سکتے ہیں پرائس لیول پرائس لیول میں آپ ڈیفرن پرائس لیول مینشن کر سکتے ہیں فر سیلز کے لئے فر ایزمپل آئی رائٹ ڈیفرن پائس لیول فور سیونٹی آئم فائف ہانڈرڈ فائف فینٹی فائف فائف فیفتی یو پائس لیول ہیں جو آپ ڈیفرن کسٹومر پر ڈیفرن پائس سیلز کریں گے سو سلیٹ کرنے کے بعد اوکے پر کلک کریں آئیٹم ٹیکس ٹائپ یہاں آپ مینشن کر دیں یہ ٹیکس ٹیبل ہے یا اگزیمٹیڈ ہے اگر اگزیمٹیڈ کر دیں اگر ٹیکس ٹیبل ہے تو ریگولر پر کلک کر دیں لاسٹ یونٹ کاسٹ یہاں آپ پرچیرز کی یونٹ کاسٹ مینشن کر دیں فائی جمبل آئی رائٹ سلیٹ جے ال سلس اکاؤنٹ یہاں آپ سلس کے آئیٹی سلیٹ کر لیں واری ایزمپل سلس چیئرز سلس چیئرز سلس سو فرزیٹ سلس چیئرز سو آئی سلیکٹ سیلز جیئرز جیئل انیونٹری اکاؤنٹ یہاں پہ انیونٹری کے آئیڈی سیلٹ کر لیں اگر کوئی آئیڈی آپ کے پاس نہیں ہے تو نیو کر کے آپ بنا سکتے ہیں جیئلز کاسٹ آف سیلز اکاؤنٹ کاسٹ آف سیلز سورس کی آئیڈی سیلٹ کر لیں یو پی سی اینڈ ایس کی یو مینز انیونٹر پرائیس کوڈ اینڈ سٹالک کیپی یونٹ اگر ہے تو مینشن کر دیں وانا چھوڑے کیونکہ یہ پاکستان میں اپلیکیبل نہیں ہوتا آئیڈیم ٹائپ مینشن کر دیں فار اگزامپل سپلائی ویکیشن مینشن کر دیں سیلیکٹ شاپ ٹو یونٹ میرز میں مینشن کر دیں کہ یہ آئیڈیم اگر اگر میرز میں ہے تو اس کا ویٹ مینشن کر دیں فائل گرامز اونس اور پونس وغیرہ آپ مینشن کر دیں کتنی گورس آپ کم سے کم سٹاک میں کر سکتے ہیں فار اگزامپل سیلیکٹ سکسٹی چیئرز ریک آرڈر کوانٹیٹی میں آپ مینشن کر دیں کتنی مقدار میں آپ آرڈر دیتے ہیں فار اگزامپل تھرٹی پریفیٹ وینڈر آئیڈی کس وینڈر آئیڈی سے آپ پرچیز کرتے ہیں فار اگزامپل سیلیکٹ ای بی سی فنیچر ڈیلر کی بائر آئیڈی میں آپ اس ایمپلائی کی آئیڈی مینشن کر دیں جو اس انونٹری آئیٹم کو ہینڈل کرتا ہے فار اگزامپل سیلیکٹ آکیف جبران اس کے لئے آپ اس کا بیگنی بیلنس میں انٹر کر سکتے ہیں انفارمیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد کسٹم فیلڈ پر کلک کریں یہاں آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کی انفارمیشن رکھ سکتے ہیں فار اگزامپل آلٹرنیٹیف وینڈر کیا ہو سکتا ہے سبسٹیوچن سپیشل نورز بغیرہ بخیرہ ہسٹری ہسٹری میں آپ کو پریویس ریکارڈ شو ہو کیا جاتا ہے یونٹ سوڈ کتنے ہوئے سیلز یونٹ ریکارڈ کوانٹی اینکاست و خیرہ اگر ہو تو آپ کو منشن کر دے گا انیہاو انفارمیشن کلک کرنے کے بعد سیف پر کلک کریں تو اس طرح آپ کے پاس ایک آئیڈی بن گئی اسی طرح آپ نے تمام انونٹری آئیٹم کی الگ الگ آئیڈیز بنا لینی ہے انیہاو کلوز کر دیں سیلز ٹیکس کی آئیڈی کو منٹین کرنے کے لیے آپ مینٹینس میں آئیں اور یہاں آپ کے پاس سیل ٹیکس یہاں آپ کے پاس 2 اپشن ہیں سیل ٹیکس کوڈ اور سیل ٹیکس آثورٹی سب سے پہلے آپ سیل ٹیکس آثورٹی کو منٹین کریں گے اس کے بعد آپ سیل ٹیکس کوڈ سو کلک کریں سیل ٹیکس آثورٹی پہ یہاں آپ جس سیل ٹیکس آثورٹی کو سیل ٹیکس پہ کر رہے ہیں آپ نے اس کی آئیڈی بنا لینی ہے فارکزمپل ایک آئیڈی بنا لیتے ہیں آئیڈی نمبر مینشن کر دیں فارکزمپل ڈسکرپشن میں آپ سیل ٹیکس مینشن کر دیں ٹیکس پیبل ٹو یہاں آپ جس آثورٹی کو ٹیکس پہ کر رہے ہیں آپ نے اس کی آئیڈی سیلٹ کر لینی ہے فارکزمپل بڑڈ آف جس کی آئیڈی آپ بینڈر آئیڈی میں جا کے بنا سکتے ہیں سو سینٹرل بورڈ آف ریمنیو پہ کلک کریں سیلز ٹیکس پیبل جنرل لیچہ ریک آنٹ میں آپ سیل ٹیکس کی ایڈی سیلٹ کر لینے فارکزمپل یہاں آپ کے پاس سیل ٹیکس کی آئیڈی بنی ہوئی ہوگی اگر نی بنی ہوئی تو نیو کا کیا بنا سکتے ہیں فار ایزمپل بھی سیل ٹیکس پہ بگ سنگل ٹیکس ریٹ مینشن کر دیں فار ایزمپل ففٹین پرسنٹ اس کے علاوہ آپ فارمولا بیس بھی لگا سکتے ہیں کہ اب ٹو کتنے پرسن چارج کی جائے اور ابوہ دن کتنے پرسن ہو تو چارج کی جائے سو انفارمیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد سیف پہ کلک کریں تو اس طرح آپ کے پاس سیل ٹیکس آتھارٹی کی ایک آئی ڈی بن گئی سو کلوز کر دیں مینٹنس میں آئے اور یہاں آپ سیل ٹیکس کوڈ کو سیلیٹ کر لیں یہاں آپ جو گوڈ سیلز کرتے ہیں اور وہ گوڈ ٹیکس سیبل ہے تو آپ نے اس کی آئی ڈی بنا لینی ہے فار ایزمپل سیل ٹیکس کوڈ مینشن کر دیں زیرو ٹو ڈسکرپشن ڈسکرپشن میں جو گوڈ ٹیکس سیبل ہے آپ وہ مینشن کر دیں فار ایزمپل چیئر اس کے بعد آپ نیچے آئی ڈی پر آئیں یہاں آپ ماؤس کی رائٹ کلک کریں تو دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ سیل ٹیکس کی جو آئی ڈی آپ نے آتھارٹی میں بنائی تھی آپ اس کو سیلیٹ کر لیں سو سیلیٹ کرنے کے بعد دیکھیں آلیڈی آپ کو دسکرپشن ریڈ اور جنرل لیچر ایک آنٹ دسکرپشن آپ کو آٹومیٹکلی شوئر کیا جا رہا ہے سو سیلیکشن کرنے کے بعد سیف پر کلک کریں تو اس طرح آپ کے پاس سیل ٹیکس کوٹ کی ایک آئی ڈی بن گئی سو کلوز کر دیں یہ تھا آپ کے پاس سیل ٹیکس سیل ٹیکس کی آئی ڈی کس طرح بنائی جاتی ہے